اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے راشد بھائی نے فائنلی جو نا ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ کلر تے چینج کرو میں نے کہا جی میں خود جو آئے ایک ہی کپڑوں میں اتنی ویڈیوز بنا بنا کے لوگوں نے مرنا ہو حال کیتے ہیں تاڑی سوچے تو ان کو تو خیر شروع کی ویڈیوز میں لوگوں نے بودے تھا کہ پہنے مولوی صاحب کوئی کپڑیں جا رہے ہیں یہ ان کو اٹلیسٹ رنگ چینج کر لیں برحال سین کے ہے جی یہ بھائی ان کو میں نے ریپلائی بھی کر دیا ہے کوئی فوکس کر بھائی اچھا ایتھے شاید تھوڑا یا پڑھا جائے گا سردار سلمان خان صاحب ہیں سردار بھی ہیں خان بھی ہیں اور سلمان تو امان سے بائی روڈ بھائی میں نے آپ کو ریپلائی کیا تھا اور ابھی راشد بھائی سے کہیں گے کہ یہ اپنی زبانی بتا دیں کہ امان سے اگر کسی نے دبائی کا ویزہ لینا ہے ایک تو یہ بھی آپ کی ہلپ کر سکتے ہیں کیونکہ دبائی میں انہوں نے اور ایڈی کمپنی ریسرٹ کر لی ہے آنے والے دنوں میں مزید بھی تبدیلی آئیں گی معاملات جہاں وہ نیکس ٹیج پہ جائیں گے اور باقی راشد بھائی آپ یہ بتائیں کہ امان سے کہ کسی نے دبائی کا ویزہ لینا ہے یا یو ای کا ویزہ لینا ہے ویزرڈ ویزہ یا ورک ویزہ یا وہاں پہ کمپنی بنانی ساتھ میں سب کچھ ہی بتا دیں ایک ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام ورک ورکاتو جی امان سے اگر کسی نے دبائی کا ویزہ ویزہ لینا ہے یا یو ای کا ویزہ لینا ہے کس میں ریاستے ہیں ہاں ریاست کا علاہدہ ہے کہ سسٹم میں علاہدہ کا انہوں نے علاہدہ ان کی پرائز ہوتی ہے دبائی کا ویزہ وہ سستہ ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ 50% چانس ہوتے ہیں آپ کے جو وظیفہ ہوتا ہے آپ کا جو مینہ ہوتا ہے جو آپ کا آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس حساب سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دبائی کا ویزہ جو ہے ویزٹ مل جاتا ہے ایک مینے کا ملتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ چھے مینے سے زیادہ ویلیڈ ہونا چاہیے اور آئی ڈی کارڈ آپ کا بھی چھے مینے سے زیادہ ہونا چاہیے اگر آپ جی سی سے اس کو اپلائی کریں گے تو اگر آپ پاکستان سے کریں گے تو پھر اس کا اور ہے فیسز کی جو ہے گورنمنٹ کی ریال مانی وہاں کے دو سو اسی دھرم ٹھیک ہے ہوتی ہے باقی پھر ایجانٹس ہاتھ میں جو انشورس بغیرہ ہوتی ہے ہمار اگر بندے کی زیادہ ہو تو پھر وہ انشورس زیادہ ایڈ ہو جاتی ہے تو پینتیس ریال چاریس ریال جانا اس کا ریٹ چاہ رہا ہے ایوریج ریٹ یعنی پینتیس چاریس ریال یہ ہی ہے اور باقی میں نو تسی کہنے دیو تسی نا بولا کرو نا کر لیا نا بولن دیا کرو یہ کر کچھ مقصود لوگ ہیں جن کا کومیشن ڈیفرنٹ ہے تو یہ جو میں بیچ میں بولتا ہوں ان کو میں ٹوکتا نہیں ہوں اور ان کی طرف سے کوئی عذر نہیں ہے چالتی بات سے چھاڑ مار دیا کرو بہت ضروری چیز جو ہے نا وہ پھر بتانا بھی ضروری ہے ایوریج ریٹ جو ہے پینتیس چالیس ہے مارکیٹ میں آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور اگر پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو خود مت کیجئے کیونکہ ہر ویزا ٹائٹل والے کو دبائی کا ویزا نہیں ملتا یہ ذہن میں رکھے گا بات ٹھیک ہے نا کیونکہ دبائی کا تھوڑا سکتیاں زیادہ ہیں باقی جو سٹیٹس ہیں شارجہ بودے بھی ہو گیا ان کا جو مل جاتا لیکن ان کا ریٹ بھی زیادہ ہے اس طرح ہے نا جی شارجہ بودے کا سی ریال ساڑ سے سی ریال کے درمیان فیزی آس کی اور دبائی کا سستہ ہے لیکن دبائی کے لیے آپ کو پاکستان کا آئی ڈی کارڈ بھی دینا ہوتا ہے آپ کا سی آر جو ہوتا ہے بھلے آپ کسی کمپنی میں کام کرے وہ سی آر بھی دینا ہوتا ہے آپ کا جو اومانی کفیل ہے اس کا آئی ڈی کارڈ ساتھ لگانا ہوتا ہے تو کافی ڈاکومنٹ ہوتے ہیں سارے آپ ساتھ لگانے ہوتے ہیں تب آپ کو یہ کا ویزا ملتا ہے خدا آن لین اپلائی کریں گے اس میں جو ریجیکشن کے چانس بہت زیادہ ہوں گے ریزن یہی ہے کہ بہت سارے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں جو فائل ہوتی ہے فیل کرنے ہوتی ہے اپلیکشن تو اس لیے جو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کسی سے کروائیں جو یہ بندے تھند کر رہے ہیں کام اچھا اب بھی آپ بتائیں کہ آپ چلیں یہ یو اے ویزر ویزا بھی ہو گیا آپ بھی دلوا سکتے ہیں یو اے کا ویزر ویزا بلکل ہم سے کوئی رابطہ کرے گا تو ہم بھی دلوا سکتے ہیں یو اے ویزر ویزا ہو یا آپ کو اگر ریزن چاہیے دو سال کا ملٹی چاہیے وہ بھی دو مہنے کا ملٹی چاہیے وہ بھی مل جائے گا اور آپ کو پانچ سال کا چاہیے تو اس میں ابھی ہے کچھ ہو رہا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کچھ سسٹم ہو رہا ہے یہ کہ آپ کو ملت ہو جاتا ہے ویزا لیکن اس میں یہ ہے کہ انٹری ہو سکتا ہے ایک سال آپ کو ملے اس کے بعد انٹری باند ہو جائے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے آپ نے پانچ سال والا لے لی ہے نا ویزا آپ کو نہیں پتے آپ نے کسی ایجنٹ سے رابطہ کیا اس نے آپ کا ویزا اپلائی کر دیا پانچ سال والا اس میں کو تین سو کچھ ریال آپ کی سیکیورٹی ہوتی ہے باقی ویزا کی مارکٹ میں جو کم از کم ریٹ چل رہا ہے وہ ساڑھے چار سو پانچ سو ریال ہے وہ مہنے سے آپ اپلائی کرتے ہیں پانچ سال کا دبائی کا یو ای جو ویزا ہے وہ ٹھیک ہے وہ ملٹی پر انٹری ہوتا ہے پانچ سال تا کا بار بار آ جا سکتے ہیں لیکن اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ آپ واپس بھی لے سکتے ہیں سیکیورٹی واپس لینے کے بعد کیا ہوتا ہے 99% یہ ہوتا ہے کہ جس دن آپ نے سیکیورٹی واپس لی آپ کا ویزا بھی کینسل اگلے پانچ سال پھر بے شک آج آپ نے ویزا لیا کل کو سیکیورٹی واپس کا ریکویسٹ ڈال دی خلی ولی آپ کا ویزا جب یا آپ نے سال استعمال کیا بار بار آ رہے جا رہے اور پتا چلتا ہے جی ایئرپورٹ پہ آپ کو روک لیا جاتا ہے ادھر کیا ہے پتا چلے گا آپ کو آپ کا ویزا ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں یہ میرا ویزا ہے پانچ سال کا تیرے کو لیکن پانچ سال دا سسٹم جو نتی ہو گیا اس کا سین کیا ہوتا ہے کہ جس ایجنٹ کی ذریعہ آپ نے اپلائی کیا ہوتا ہے وہ ساری ڈیٹیل اس نے اپنی ڈالی ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ایک دو ٹریپ کیے اور اس کے بعد اس نے ریکویسٹ ڈال دی ڈیفنیلی تھوڑا بہت آپ جانتی ہوتی ہیں لوگوں کو جو ایجنٹس ہیں ایک دوسرے کو ہم جانتی ہوتے ہیں تو وہ کہہ کرتا ہے اچھا انہیں ایک دو ٹریپ مار لینے فوٹو شوٹر لاتے ہیں وہ ریکویسٹ ڈال دیتا ہے ری فنڈ کی ٹھیک ہے کیونکہ سارے ایکسیس اس کے پاس ہوتی ہے ایمیل سب کچھ اس نے دیا ہوتا ہے وہ ریکویسٹ ڈالتا ہے پیسے جو ہیں وہ ہو سکتا ہے اس نے اپنے اکاؤنٹ سے پے کیا ہوں جس بھی اکاؤنٹ سے کیا ہوں گے وہ درابہ پسا جائیں گے ری فنڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ جگہ ویزا لے رہے ہیں ملٹی پل تو اس کا آپ کا پہلا پرپس کیا ہے اگر تو آپ نے صرف یوے ہی جانا ہے تو وہ آپ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کا پلان ہے کہ یوے میں جاؤں گا یا بار بار آ جا سکتا ہوں وہاں سے آگے میں ٹریول کر سکتا ہوں تو اس کے لئے آپ پلان کریں یوے کی ایمریٹ آئی ڈی جو ہے وہ بنوائیں آپ بھر کے ویزا لیں آج کل لیبر کا تو نہیں ملتا ہے لیکن منیجر کا دبائی کا مل جاتا ہے ایسے نا ایسے اور باقی سٹیٹس میں بھی سیم رول ہے سیم رول ہے یہ پورے یوے کا ہے جو ویزا بین پاکستان کا نہیں یہ خالی ہے صرف دبائی کا ہے کہ دبائی میں لیبر جو ہے ویزا وہ بہت کم ملتا ہے کیونکہ اس کے لئے ڈگری شگری کی ریکوئرمنٹ ہے تو پھر وہ منیجر جو ہیں وہ آج کل ویزا چل لیں وہ اگر آپ کسی کو بھی چاہیے دن سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ پاس منیجر کا ویزا ہے دبائی کا ہے ایمریٹ آئی ڈیا آپ کی بن چکی ہے کار آپ کے ہاتھ میں ہے جس طرح ادھر بتاکہ ہوتا ہے تو تو پھر آپ آٹھ داس ملو تو ویزا فری ٹرائیول کر سکتے ہیں ویزا آن آرائیول ملتا ہے کچھ ویزا فری ہے اور پھر وہاں سے ابھی دو بھی سے آپ کو ملے گی ویز ایئر یہاں سے اسلام ایئر کہہ لیں کہ اگر پاکستان جانا ہو نا چلیں ویسے سوچیں کہ یہاں سے اگر آپ نے دبائی جانا ہے تو جو نارمل فلائٹس ہیں ان کی پرائز کو ہی چالیس پچاس ریال ہوتی ریٹرن ٹکٹ ویز ایئر جو ہے وہ آپ کو پندرہ بھی اس کی مل جاتی ہے اور وہاں سے پھر آگے ویز ایئر جو ہے وہ بہت سار ملکوں میں جاتی ہے ایون کے یورپ جاتی ہے باقی بہت سار ملکوں میں جن لوگوں ٹرائیول ہسٹری بنانی ہے وہ یہ انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں نا جی بالکل نہیں ہے اور اچھیک پرنچٹی ہے کیونکہ وہاں سے بہت سارے ملکیں جو آن ٹرائیول ویزا ہوتا ہے جو وہاں سے آن ٹرائیول نہیں ہیں کافی ملک ایسے ہیں ٹرائیول اس کے لیے جو لمبی چھوڑی ریکوائرمنٹ ویزے کی سٹیٹمنٹ نہیں لینا یا نو سی نہیں لینا کچھ نہیں لینا بس آپ کے پاس ویزا ہے یہاں سے بے شک بائی روڈ جائیں گھڑی کھڑی کھتی ائرپورٹ تے لانگ پارکنگ ویکنڈ پر ٹرائیول کیا واپس آئے گاڑی کھینچی پھر مسکت اگلے ہفتے پھر ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں پہلی چیز ہے کہ آپ نے اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونا ہے پلان کرنا ہے کہ آپ کو پانچ سال کا ویزا کس لیے چاہیے یا اگر آپ نے دبائی جانا ہے یا آپ نے بار بار بھی آنا جانا ہے تو وہ بھی آپ پلان کریں وہ اگر بار بار ویزٹ ویزا بھی لیں گے کیونکہ سنگل انٹری ہے ملٹیپل انٹری کے کتنی فیس ہے ایک پانچ سال کی نہیں جو دو سال کا دو ماہ کا اس کے تقریباً ایک سو پندر ریلوم آنے چاہ رہا ہے دو مہنے کے لیے ملٹیپل انٹری ویزا لینے آپ نے اس میں جتنی مرضی انٹری کریں ایسے نا وہ بھی ایک سو ریال سے زیادہ ہے ایک سو پندرہ ریال تک وہ اس کو پی کرنا پڑتے ہیں تو بجائے اس کے آپ چار چھہ ہزار کا جو منیجر ویزا ایوریج ریٹ ہے نا آج کل وہ چھے سے دس ہزار دھرہم ہے یعنی وہ معنی چھے سو ریال سے لے کے ایک ہزار ریال تک عام فیس ہمارکیٹ میں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کون کس سے کیسے لے رہا ہے وہ اس صاحب سے ان کو پھر تھوڑی بہت ایوریج کہلیں کہ آٹھ ہزار کے قریب جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے سستہ سستہ جو ہے آٹھ ہزار ورنہ چھے ہزار میں اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہے آپ کو چھے میں بھی دے سکتا ہے یا جس کے پاس کھوٹا چھوٹا ہے وہ دے دیتے ہیں کچھ لوگ جہاں وہ نہیں بھی دیتے وہ کہتے ہیں جی آٹھ داس کا جب بک رہا ہے تو ہم چھے کا کیوں دیں مارکیٹ کا یہ ریٹ ہے ہمارے سے لیں گے تو پھر جو اس وقت مارکیٹ میں چل رہا ہم بھی وہی چارج کریں گے اس طرح نا جی اس طرح نا جی اس طرح نا جی اس طرح نا جی اس طرح نا جو رات کو بھی ہماری تفسی سے بات ہوئی ہے نہیں وہ امجد بھائی سے ڈسکس کر کے جنہ وہ شیئر کریں گے انہوں نے کہنا پیانا ساڑنوں پہنچ کے تو ساڑنوں کے دکھے شیئر کر دیتی ہے ویزا لے رہے ہونا تو بس ایک خیال کرنا ہے کہ آپ نے پارٹر کا ویزا لینے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو سستہ ویزا لگے گا اور آپ نے وہ لے لینا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہونا ہے کہ بعد میں آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے تو پارٹر کا ویزا آپ نے کسی انجان بندے سے نہیں لینا ایونکہ ہلکے پھل کے دوست وہ اس کو بھی نہیں لینا ٹھیک ہے نا آپ کو لوگ پر لیں یہ ہے آپ دیکھیں گے مارکیٹ سے سستہ مل رہا ہے تو آپ یہ لے لیں مت لیجئے گا کیونکہ آپ پارٹنر ہونے ساتھ والا جو پارٹنر ہے اس نے حلو رکھ دینا ہے کمپنی کے اوپر آپ اس نے غیب ہو جانا ہے وہ سارا مددہ آپ کے اوپر آ جانا ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے وہ مت لیجئے گا باقی مزید ڈیل جو ہے امجد بھائی سے بھی شیئر کروائیں گے ان کی زبانی آپ سے شیئر کریں گے اور کسی کو ویزا چاہیے راشد بھائی سے رابطہ کر سکتا ہے آج بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں بدلے بدلے ہے ہے نا ہنو نہیں لگ رہے ہیں اپنے آپ مجھے سوٹ چینج کیتے ہیں نا سوٹ چینج کیتے ہیں زندگی بدل گئے بھلا آپ ویڈیو کافی لمبی ہوگے اپنا خیار رکھئے بھوم ہی یاد رکھئے اور ہمارا خیار رکھنے کے لائک شیئر سبسکرائب فلو کمنٹ کرتے رہیے مزاک اللہ اللہ حافظ